اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رہایتی کچھن یوٹیوب چینل کیسے ہیں ہم سب امید کر دیوں اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے رمتان سپیشل میں آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سپیشل ریسپی ہے اور وہ ہے کی ایف سی سٹائل میں بننے والے چکن سننگز کی ریسپی جو کہ بہت ہی زیادہ باہر سے کرسپی ہیں اور اندر سے بہت ہی زیادہ جوسی اور یہ کیسے اس طرح سے جوسی بنتے ہیں یہ سب ٹپس بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتا چلیں گے اور آپ نے ویڈیو کا کوئی سٹیپنس نہیں کرنا ویڈیو کوئی اینڈ تک دیکھتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف وہ بناتے ہیں چکن سننگز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کلو چکن سننگز اور اب ہم ان کو اچھے سے میں نے ان کو دھوک اس کا پانے خوش کر لیا ہے اب اس کو ہم لگیں گے ایک کپ سرکا اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب یہاں پہ میں لگاؤں گے اس کو ون ٹیور سپون نمک اور اب ہم اس کو اچھے سے کر دیں گے مکس اور اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے پانی اتنا ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ ہمارے ونگز جو ہیں وہ اچھے سے پانی میں ڈیپ ہو جائیں اور یہ لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ چکن کے اندر جو خون ہوتا ہے یا اس کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جائے اور اس کو ہم رکھ دیں گے دس مینٹ کے لیے ایک سائٹ پہ دس مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پانی سے اچھی طرح سے دھولیں گے اور دھونے کے بعد یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا چینج ہوگی ہے بلکل وائٹ کلر میں آ گیا ہے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کرتے ہیں تو یہاں میں نے لیا تھا ون ٹیور سپون نمک لیکن اس میں سے میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا ہے جو کہ ہم بعد میں یوز کریں گے اور اب یہاں ایڈ کریں گے ون ٹیور سپون ہم چلی ریڈ چلی پاوڈر اور یہاں پہ ون ٹی سپون ہم جنجر پاوڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں گارلک پاوڈر ایڈ کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس جنجر گارلک پیسٹ ہے تو آپ وہ ایڈ کر دیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیور سپون بلیک پیپر اور ایک کپ دہیں اور 3 ٹیبل سپون ہم اس میں مسٹرڈ ساوس ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہر ونکس کے اوپر ہمارا یہ جو مسالہ رہے ہی اچھے سے لگ جائے اور اس طرح سے ہاتھ سے ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں بہت ہی زبردست بنیں گے سیم آپ نے اس سٹیپس کو فالو کرتے جانا ہے اور اب ہم اس کو میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے اب چلتے ہیں ہم اس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے جی میدہ اور میدہ لیا ہے میں نے 3 کپ اس کو میں نے چھان لیے اور اب جو نمک ہم نے وہاں پر بچایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور میدے کو کریں گے اچھے سے مکس تاکہ نمک بھی اس میں بہت اچھی طرح مکس ہو جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے میری نیٹ ہونے کے لیے ہمارے ونگز رکھے ہوئے تھے اب ہم اس کی کریں گے کوٹنگ اور اس کو ایک دفعہ ہم کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس تاکہ مسالہ بہت اچھا سا مکس ہو جائے اس کے اندر اور اب ہم اس کی کرتے ہیں جی کوٹنگ یہاں سے ہم نے ایک ایک ونگ اٹھانا ہے اس طرح سے ایک ایک لیں گے اور اس کو ہم کریں گے میدے میں ٹیپ ایک ایک کو کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس لئے میں نے یہاں پہ تین چار اکٹھی ہی ڈال دیا ہیں اور اس طرح سے اب ہم میدے کو میدہ لگائیں گے اس کے اوپر اور میدہ جو ہے وہ فل اچھی طرح سے لگا ہونا چاہیے اگر میدہ اچھا نہیں لگے گا تو اس کے کرمز بھی اچھے نہیں بنیں گے تو اس لئے بہت اچھا اچھی طرح سے میدہ جو ہے وہ اس پہ لگانا ہے اس طرح جو میری چینل پہ بھی نئے آیا انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان ساری کیسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہ دیکھیں اس پہ میدہ کتنے اچھے سے لگ چکا ہے اب ہم یہاں کریں گے پانی کا استعمال اور پانی یہاں پہ میں نے لیا ہے جی نارمل نہ زیادہ گرم نہ تھنڈا نارمل ہے اور اب جس ونگ پہ ہم نے لگایا تھا میدہ اس کو اب ہم ڈال دیں گے جی پانی کے اندر اس طرح سے اور اسی طرح باقی سب پہ بھی ہم میدہ لگاتے جائیں گے اور اس کو پانی میں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے پانی میں ڈالتے جائیں گے اور پانی میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو پانی سے نکال کے دوبارہ پھر ہم میدے میں ڈال دیں گے اور یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے چکن ونگز بنانے کے لئے کیونکہ اسی میں ہم نے کرمز بنانے ہیں اور اگر کرمز اچھے نہیں بنیں گے تو ہمارے ونگز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے ہم نے یہ سٹیپ اپنے ضرور فالو کرنا ہے اچھا جی اب اس پہ ڈالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میدہ اچھے سے ونگز کے اوپر لگانا ہے اور اب اس کو بہت اچھے سے مسلنا ہے مسلنے کے دوران ہماری ایک ہی طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے ایک ایک ہاتھ میں لے کے بھی ہم اس کو کرمز بننا شروع ہو جائیں اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بہت اچھی طرح سے مسلنا ہے کرمز بننا شروع ہو گئے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں الحمدلیلہ کتنے اچھے یہاں پہ کرمز بن چکے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم میں باقی بھی سارے ریڈی کر لوں گی تو یہ میں نے باقی سب ریڈی کر لیے ہیں اور اب اس فارم میں ہم اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کو اے ٹائٹ بیگ میں بند کریں اور بند کر کے اس کو فریز کر دیں اور جب دل چاہے اس کو نکال لیں اور نکال کے فرائی کر لیں لیکن میں کروں گی اب اس کو فرائی تو چلتے ہیں فرائی کی طرف تو یہاں میں نے لے لیا ہے آئیل اور اس کو کیا ہے میڈیم فلیم پہ گرم اور آئیل ہمارا میڈیم فلیم پہ گرم ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ اپنے ونگز کو انٹھ میں ڈالتے جانا ہے ہم نے یہاں پہ فلیم ہائی نہیں کرنا یہاں پہ اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں فلیم کو ہائی کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کرمز بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹھیکن اندر سے کچھا رہتا ہے تو میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے ہم ٹو منٹس کے لیے اس کو رکھیں گے میڈیم فلیم پہ اور پھر اس کے بعد ہم فلیم کر دیں گے لو اور لو فلیم پہ پھر ہم اس کو پکنے کوک ہونے دیں گے اچھا اور یہاں آئل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ لینا ہے تاکہ جو ہمارے ونگز ہیں یہ آئل میں اچھے سے ڈیپ ہو جائیں اور اس کا کلر اس کو آنے تک ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے لو فلیم پہ اور یہاں یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے لیکن ہمیں جس طرح کا کلر چاہیے بھی اس طرح کا کلر نہیں آیا تو اس لئے اب ہم اس کو لو فلیم پہ ہی پکنے دیں گے اور تھوڑا سا اس کے سائٹ جو ہے وہ ہم چینج کر دیں گے اس طرح سے اس کو ہلائیں گے ہم سائٹ کو چینج کریں گے تو الحمدللہ بہت ہی مزے دار ہمارے کرمز بننے شروع ہو گئے ہیں چکن ونگز بہت ہی مزے کے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ ہمارا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کا آئل اچھے سے ہم کر لیں گے اس کو ڈرائے اور اس طرح سے نکال کے تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی مزے دار کیا اس سائل میں ہمارے چکن ونگز ریڈی ہو چکے ہیں اس کو آپ بنائیں اور افطاری کا مزہ دبالا کریں گھر پہ گیسٹ آئیں افطار پارٹی ہو کچھ پیو آج کل تو افطار پارٹیز پر شروع ہو چکی ہیں اور اس کو نکال بنائیں اور بنا کے سرف کریں اور سب سے شابش لیا کریں تو الحمدللہ یہ بہت ہی مزے دار بہت ہی کرسپی بہت ہی کرنچی ہمارے چکن ونگز ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو کیچپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں سرب اور اب میں یہاں پہ آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے زیادہ باہر سے کرسپی اور اندر سے کتنے زیادہ جوسی بنے ہیں اور کلر دیکھیں ان کا الحمدللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آئے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی اندر سے بھی گل گیاں کہیں سے کچھے نہیں رہے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے اندر سے جوسی جوسی سے ہیں تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کا فیڈ بیک دینا مجھے نہیں بھولنا دعا میں مجھے ضرور یاد لکھنا ہے تو یہ دیکھیں میرا پیارا سچے زیادہ جو ہے یہ نینو کہہ رہا ہے اور نینو گھڑتے گھڑتے گی اس نے مجھے تھمز اپ دے دیا ہے کیونکہ اس نے ٹیسٹ کر لیا تھا اور اسے بہت مزے کے لگے محمد کو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگا ہے آپ اس ریس پی کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا آپ نے دعا میں مجھے یاد دکھیں ملتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں نیکس ریس پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اب آپ انچوائی کریں ویڈیو کو